الحمدل آج تلنگانہ ورک بوٹ کی ایک سپیشل بوٹ کا میٹنگ آج بہت اہم مددے کے اوپر مسئلے کے اوپر آج وفت امینڈمنٹ دو ہزار چوبیس کے بل کے اوپر ایک سپیشل میٹنگ بلائے ہیں بلائے تھے آج جس میں اس میٹنگ میں بوٹ کے بزرکمات میمبران جس میں اسے خاص طور پر جناب سہاب ایم پی جناب جناب اکبر نظام الدین صاحب جو کسی کام کی بنا پر وہ پنزاب میں رہنے سے کچھ ورچول میٹنگ اٹینڈ کیے وہ جناب عبدالفتح بندگی باشا صاحب جناب مالک محتسم خان صاحب اور جناب نصار حسین صاحب کیونکہ آج کربین کی وجہ سے وہ بھی ورچول میٹنگ اٹینڈ کی ہیں محترمہ آئیشہ مسرت آئیس آفیسر صاحبہ اور جناب ایم مخیص صاحب یہ لوگ آج کی میٹنگ میں اس بورٹ کی میٹنگ میں آج کی اٹینڈ کی ہیں یہ بورٹ جو وفق ترمیمی بل ہے دو ہزار چوبیس کا جسے آنن فانن پہ موجودہ مرکزی حکومت جو پچھلے پارلیمنٹ کے سیشن میں ٹیبل ہاؤز میں ٹیبل کیے ہیں کیونکہ بہت دن سے آپ لوگ انڈیجویل میڈیا والے آکے ورگ بورٹ کا اس کو پر اسٹینڈ کیا ہے ورگ بورٹ کا تو ہم لوگ اس کو پر ڈیٹیل میں ہم اس کو پر ایکسرسائز کر رہے تھے کیونکہ چالیس بیالیس جو ایمینڈمنٹس وہ لے کے آئے ہیں ہم اس کو پر ڈیٹیل ایکسپورٹ سے لیگل ایکسپورٹ سے ایڈمیسٹریٹو ایکسپورٹ سے اور میٹنگ میں جے جے پی سی جو جائنٹ پارلیمیٹری کمیٹی ہے لیکن حکومت تو اس کو جے پی سی اناؤنس کر رہے ہیں ایکچل وہ جائنٹ ورکنگ کمیٹی ہے وہ اس کو جائنٹ ورکنگ کمیٹی جیسا اس کو چینج کردے بھی جی پی سی نہیں ہے جائنٹ ورکنگ کمیٹی ہے وہ جائنٹ ورکنگ کمیٹی کے میمبروں میں سے ایک ہونیبل میمبر حسد نویسی صاحب بھی ہمارے بورٹ کے میمبر ہے وہ بھی ہمارے میٹنگ میں موجود تھے اور ان ڈیٹیل میں چالیس ایشیوز کے ہوپر ہم ڈسکیشن کیے الحمدللہ ہم جتنا ایکسسائز کیے اس کو پر اور یہاں پہ جو میٹنگ میں بہت سارے چیزیں باتیں سامنے آئیں ہیں اس بل کو لے کے اور اس کے بعد ہم بورٹ کی طرف سے تلنگانہ وغبورٹ کی طرف سے اور ہندوستان میں آج واحد تلنگانہ وغبورٹ ہے جو پہلا بورٹ ہے آج اس بل کے اوپر ایک اوفیشلی بورٹ کی میٹنگ بلا کے ہم یونانی مسئلی آج یونانی مسئلی ہمیں یونانی مسئلی آج ہم یہ ریزولیشن پاس کیے ہیں کہ ہم اس بورٹ کو ریجیکٹ اس بل کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں تلنگانہ وغبورٹ جو پارلیمنٹ میں جو بل لائے گیا ہے وغبورٹ ایمنٹ 24 کا ہم اس کو پورے متحد طور پر اس کو ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں اس کو اس کے کئی پہلو ہے کیونکہ مرکزی حکومت اس کو ترمیمی بل بول کے تو پیش کی ہے لیکن ہمارے نظریے سے یہ ترمیمی بل نہیں ہے تبدیلی بل ہیں وغبورٹ کو بلکل تبدیل کرنے کا یہ کام مرکزی حکومت ایک بڑی ساجس کے ساتھ یہ لا رہی ہے کیونکہ جس طریقے سے آپ کو اینارسی وغیرہ میں آپ کی شہریت کے اوپر جس طریقے سے آپ کو اٹیک کیا گیا تھا اس کے بعد آج مسلمانوں کے وغبورٹ کے جو جائدادیں ہیں مسلمانوں کے جو اسیٹس ہیں اس کے اوپر مرکزی حکومت ایک بلڈوز کا کام کرنا چاہتی ہے جو بلڈوزر سرکار کے نام سے مشہور ہے اور یہ جائدادوں کے وغبورٹ کو ختم کر کر مسلمانوں کی ریٹ کی ہڈی پہ ریٹ کی ہڈی کو توننے کا کام مسلمانوں کے ساتھ یہ کر رہی ہے اس میں ایسے ایسے ایمینمنٹ بریس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ ایمپورٹنٹ جو چار پانچ پہلو ہے جس میں یہ لوگ ایک تو وغبورٹ کا جو ڈیموکرٹک پروسس ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں وغبورٹ کو یہ اپوائنٹنگ سسٹم لانا چاہتے ہیں پاس سال کے لیے جو حکومت آئے گی وہ اس کو اپوائنٹ کرے گا اور ان کی کوئی اکاؤنٹیبیٹی نہیں رہے گی اگر کتنے بھی ان کا پر الزام آتا ہے تو ان کے لیے کوئی آپ کو نو کانفیڈنس موشن نہیں رہے گا وہ پانچ سال اپنا ٹینور کمپیٹ کریں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو وغبورٹ میں جو دوسرے ریلیجس کے جو بورٹس میں کوئی پروویزن نہیں ہے لیکن وغبورٹ میں وہ یہ تھوپنا چاہتے ہیں کہ اس میں نون مسلم کو بھی اس میں بورٹ میں ممبر کا پروویزن اور اس میں چیئرمین کا پرویر کوئی وغب کی پروپرٹی میں اگر ریجسٹیشن اگر آپ کیا کہ کسی اگر کوٹ میں ڈالتے ہیں کیس کے کوئی انکورویزمنٹس کو لے کے تو آپ کو پہلے اس کو ریجسٹیشن کروانا پڑتا ہے اگر ریجسٹیشن کا پروویزن اگر آپ لکھیں گے تو جتنے بھی اگر جائدادیں ہیں اگر کوئی اگر سوشل آرگنیشن سے یا ریلیجس آرگنیشن سے اگر کورٹ کو جانا چاہتا ہے تو اس کے پھل ریجسٹیشن کروا کے جانا ہے روپرٹی کی کاسٹ کے حساب سے مطلب یہ کہیں نہ کہیں ڈیریکٹل اور انڈیریکٹل طریقے سے غفت کی جائدادوں کو اپنے جو ریالٹرز اپنے جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ جو ان کے دوست حکومت کے ان کو کہیں نہ کہیں فائدہ کرنے کے لئے کیونکہ جس طریقے سے اگر کلیکٹر کے پاس اگر کلیکٹر ہی جج ہے اور کلیکٹر بھی اس کا پارٹی اگر ہے تو ہمارے حق میں کیسے فیصلے آئیں گے تو یہ بہت بڑا ہمارے وارک ووٹ کے اوپر یہ ایک وار کرنے کی توشش کی جارہی ہے جس کے لئے ہم آج کی میٹنگ میں ہم اس کو بطم کنڈم کیے اس کے بعد ہم یہ بل کے اوپر ہم ان دیٹیل میں ہم ڈسکس کیے ہیں میرے ساتھ ہمارے موجز میمبرز بھی ہیں وہ لوگ بھی اس کے اوپر بات کریں گے اس کے ساتھ ہم ایک اور دو ریزولیشن ہم یہ کیے ہیں جو جائنٹ ورکنگ کمیٹی ہے آج کے میٹنگ میں ہم یہ بھی ریزولیشن کیے ہیں کہ تیلنگانہ وارک ووٹ کی جانب سے جے ڈیوی سی میں کیونکہ تیس تاریخ دوسرے بوٹس کو بھی ان لوگ انوائٹ کیے ہیں تو ہم جل سے جل تیلنگانہ وارک ووٹ کو بھی ہمارے ہمارے سنوائی کے لیے ہمارے گریبنسز کو رکھنے کے لیے ہم کو مانگنے کے لیے ہم لوگ ان کو امیڈیٹ آج ہے سنوان کو ریکویسٹریٹر بھیج رہے ہیں یہ بھی ہمارے آج میٹنگ میں فائصلا کیا گیا اس کے ساتھ جتنے بھی یہ بھی ایک فائصلا کیا گیا کہ جتنے بھی نون کانگریس نون بی جے پی نون بی جے پی حکومتیں ریاستیں ہیں وہاں کے وارک ووٹ کے چیئرمنز اور سی اوز کے ساتھ بھی ہم ایک یہاں پر ایک میٹنگ ہم بلائیں گے کانفرنس بلائیں گے اسی ایشو کے اوپر اور ہم ان سب کا ایک ہم ایک اپینے نے یونانی مسئلی ہم ایک ریزولیشن پاس کر کے ہم اس کو جے جے ڈیوی سیو کو ہم بھیجیں گے یہ آج ہمارے میٹنگ کے اہم مدد ہے اس میں سبھی میمران میں یہاں پر موجود رہے اور وہ لوگ نے اپنے اپنی بات رکھی ہے پرویس میں بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جو جو ورگ بوٹ کو ختم کرنے کی مطلب ان کی ساجش یہی ہے کہ ورگ بوٹ کو کس طریقے ختم کیا جائے اور ورگ بوٹ کے ایڈنٹیٹی جو ہے اس کو ختم کیا جائے اسی لئے میں نے کہا ہے کہ ورگ بوٹ کا یہ ترمیمی بھی نہیں یہ ورگ بوٹ مطلب بلکل تبدیلی بھی لے اگر امنمنٹ ہوتا ہے تو ایک یا دو ایشوز پر امنمنٹ ہوتا ہے چالیس بھائی آلیس جو ایشوز کو لوگ امنمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو امنمنٹ نہیں بولتے ہیں کہ اگر اگر آپ کے پاس اگر آپ کے پاس اگر ہمارے پاس سروے کمیشن ہے ہمارے پاس سٹیوڈنل ہے ورگ بوٹ کو پروٹک کرنے کا اس کے بعد یہ بھی آپ پروٹک کے نام پر ایک نئے نئے بل میں نئے نئے امنمنٹ کر کے آپ ایسو کہیں نہ کہیں یہ جتنے وف کے پروپرٹیز کے جو اسٹس ہے اس کے آپ لینے کا کام اور ہماری کمر توڑنے کا کام کر رہے ہیں اس کو تلنگانہ ورگ بوٹ بلکل اس کو کنڈم کرتا ہے اور اس بلکی پورزور ہم اس کے مخالفت کرتے ہیں اور ہم یونانی مسئلہ ہم اس کو یہ بلکل ہم رجک کر رہے ہیں اور باقی کا آگے کا جو بھی ہمارا جو پلان آف آکشن دے گا ہم سب سے پہلے ابھی جے ڈیوی سیو کو لیٹر لکھیں گے اس کے بعد ہم جہاں تک تلنگانہ اور آندھرا کے اور دوسرے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں جو انڈیا الائنس کے جو پارٹنر سے کیونکہ کیونکہ آج ورگ بوٹ میں ہم میٹنگ میں یہ بھی ہم ڈسکرس کیا ہیں کہ ہم ورگ بوٹ کے نے ان کو ہماری طرف سے اس کو اپریشیٹ کیا ہم ان کو مبارک بات دیئے ہیں اور جو انڈیا کے جو سرکار کے جو پارٹنر سے جس میں ہم ان سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے ہمارا ریزولیشن بھیجیں گے ہمارا ایک ضرورت پڑیں گے تو ہمارے ڈیلیگیشن کو بھیج کے ہم جو بھی انڈیا کے بھی جو پارٹنر سے چاہے نتیش کمار جی ہو چاہے چندبابوناڑو جی ہو ہم انہوں کے بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ یہ یہ مخالف مینارٹی بل ہے یہ وقف نہیں ہے یہ مخالف مینارٹی بل ہے وہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے یہ مسلمانوں کی معاشی طور پر مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے سچر کمیٹی نے سچر کمیٹی نے جو ریپورٹ دیا تھا کہ سچر کمیٹی کے ریپورٹ میں کہ زیادہ تر آج جو ایشوز ورگ بوٹ کے ہیں وہ گورنمنٹ سے ہیں زیادہ تر انکوروجمنٹس ہوئے ہیں وہ گورنمنٹ میں اس میں کہیں نہیں کہیں اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کی جو زیادہ دیں ہیں اس کو ایمنڈمنٹ کے نام پہ ان کے رائٹس کو ختم کرتے ہوئے اس میں ترمیم کرتے ہوئے ان کے ورگ بوٹ کو ہم بھیگ کرنے کی کیونکہ اگر ہم کئی بار مطالبہ کرتے ہیں اگر آپ کو ورگ بوٹ کے اوپر آپ سینسیر ہے میناٹیز کے اوپر آپ سینسیر ہے تو کئی سالوں سے ورگ بوٹ کا مطالبہ رہا ہے کہ ورگ بوٹ کو آپ کو ریالی آپ کو پروٹیک کرنے کا ہے تو ورگ بوٹ کو جوڈیشنی پاور دیجئے لیکن آج تک کبھی اس کو دیان اے گیا ہے اس کے لیکن پروٹیکشن کے نام پہ آج ایک نئے ایمینڈمنٹ بیل لے کا کے پارلمنٹ میں یہ گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں اس کے لیے ہم اس کے لیے حضور ہم مخالفت کرتے ہیں اور ہم یہ جو ورگ بوٹ کے ورگ بوٹ کی جو سائنٹیٹی ہے جو ورگ بوٹ کی جو اصل پاور سے اس کو جو ختم کرنے کا کام کر رہے ہیں اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر ورگ بوٹ میں اگر آپ سی او کا ایک پرویزن رکھیں کہ سی او اس میں نان مسلم بھی سی او ہو سکتا ہے اور اس میں جوائنٹ سیکریٹی کا رینک کا آدمی کیونکہ اگر آپ جوائنٹ سیکریٹی کا آدمی دیکھئے کہہیں پہ کئی سٹیٹس ایسے جہاں پر ہمارے مسلم آئیس آفیسر جوائنٹ سیکریٹی لیول پہ نہیں ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ جوائنٹ سیکریٹی کا پرویزن لے کے آکے کہیں نہ کہیں ورگ بوٹ میں کسی اور کو بٹھانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ورگ بوٹ اللہ کی جائداد ہے اللہ کی راہ میں دیئے ہوئے جائداد ہے اور یہ ورگ بوٹ یہ اپنی اون پراؤپرٹی ڈونیٹ کی ایسوں ہیں ورگ بوٹ یہ کسی گورنمنٹ کی زمین نہیں ہے کیونکہ اگر گورنمنٹ کو ورگ بوٹ کی زمین کو اگر پروٹک کرنا ہے تو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ملک میں آج ارتیس لاکھ سے زیادہ زمین ہے حکومت کے ہاتھ میں 38 لاکھ اکر سے زیادہ جس میں سے بارہ لاکھ سے زیادہ پہ illegal انکوروزمنٹ illegal لیوٹس illegal کالونی سے اگر آپ کو لینا ہے تو پہلے ان کے پر کیا رہے ایکشن لیجیو وہ پہلے بات کیجئے اس کے بعد پھر ہم یہاں پر آئیے آپ اگر ایکوال رائٹس کی بات کرتے ہیں آپ یہ امنٹ بینڈ کے ترو آپ سیکشن 36 ایوالیویشن کر رہے ہیں سیکشن 40 کا ایوالیویشن آپ اس کو ایوالیویٹ کر رہے ہیں اگر آپ کو اس میں